میں نے یہی درخواست کرنی ہے کہ جس نادخانی میں چند آیات کے تلاوت کروں گا چونکہ آیاتِ ربانی سے محفل کا آغاز کیا جاتا ہے اس کے بعد اچھانا نادخان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأیته سبحان اللہ سبحان اللہ على جبل لرأیته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وطلک الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون سبحان اللہ سبحان اللہ هو اللہ الذي لا إله إلا هو اللہ علم علم الغیب والشهادت هو الرحمن الرحیم سبحان اللہ سبحان اللہ واللہ واللہ الذي لا إله إلا هو الملک سبحان اللہ سبحان اللہ الملک القدوس السلام المؤمن المهیم العزیز الجبار المتكبر سبحان اللہ سبحان اللہ عما يشركون سبحان اللہ واللہ الخالق البارئ المسوبر له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزیز الحكيم سبح الله وقم العزیز دوشی بھوئی صلو اللہ وقم عزیز السلام مولا کہوں کہ مالغوں مولا کہوں تجھے باغِ خلید کا گلے زیبا کہوں تجھے صلی اللہ علیہ وسلم مجید سلیمان صاحب یہاں تشریف فرمائے میں نے خالب کافی عرصے سے یہ مجھے سن رہے ہیں پاکستان سے سن دیا میں نے آپ سے نعرے بھی نہیں لگوانے میں نے آپ سے یہ بھی نہیں کہنا کہ آپ نے سبحان اللہ کہیں میں نے آپ سے یہ بھی نہیں کہنا کہ میرے ساتھ مل کے پڑھیں لیکن دورشیف تو پڑھے نہ باوا دمائے صلی اللہ علیہ وسلم انشاء اللہ میں پڑھوں گا آپ سنیں گے لیکن دورشیف آپ نے ضرور پڑھنا نہیں سا صلی اللہ علیہ وسلم لیکن رضا نے ختم سخن اسے بے کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا میں حضور کا ملاشری پڑھنا ہے سبحان اللہ اور آغاز کروں گا اللہ میں عقبال نے حضور کا ملاشر کیسے پڑھنا ہے اللہ میں عقبال حضور کا ملاشر کیسے پڑھنا ہے اللہ میں عقبال حضور 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 پڑھنا ہے اللہ علیہ وسلم قوتِ عشق سے ہر پست کو بالا کر دے قوتِ عشق سے ہر پست کیے دہر میں اسم محمد سے اجانا کردے کی محمد سے وفا تُو نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تُو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں اللہ 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 آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم آشتر و تیوار نبی جی اللہ 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 بارا ربی الاول کو وہ آیا تر یتیم بارا ربی الاول کو وہ آیا تر یتیم ماہِ نبوت مہرِ رزالت ماہِ نبوت مہرِ رزالت صاحبِ خلقِ عظیم نبی جی اللہ ہوں لا الہ مولا یا صلی وسلم دائما آبادا على حبیبی کا خیر الخلق کل لہیمی هو الحبیب اللہ زی ترجا شافاعته هو الحبیب اللہ زی ترجا شافاعته لکلی هول من الہبال مقتہمی مولا یا صلی وسلم دائما آبادا محمد سید الکونین واتقالین محمد سید الکونین واتقالین والفریقین من عرب ومن آجام مولا یا صلی وسلم دائما آبادا سم الرضا عن آبی بکر وعن عمار وعن علی وعن عثمان ذل کرام مولا یا صلی وسلم دائما مرحبا سید مکی مدنی الاربی مرحبا سید مکی مدنی الاربی دل و جعباد فدایت چے عجب خوش لقبی سبحان اللہ مولا یا صلی وسلم مانے بے دل با جمالے تو مولا یا صلی وسلم قلبی آمدہ سوئے تو قدسی پہ درما طلبی شانہ بنایا رب نے تیری شان واس دے شانہ بنایا رب نے تیری شان واس دے تینو بنایا خود اپنی پہ چان واس دے تینو بنایا خود اپنی پہ چان واس دے اکھیانو آرزو روے بس تیری دید دیں اکھیانو آرزو روے بس تیری دید دیں ہو جائے مقف دل تیرے ارمان واس دے ہو جائے مقف دل تیرے ارمان واس دے موسیٰ دے لئی توریت تے عیسیٰ دے لئی انجین موسیٰ دے لئی توریت تے عیسیٰ دے لئی انجین داود لئی زبور توں قرآن واس دے موسیٰ داود لئی زبور توں قرآن واس دے آیا بشر دے روپ وچ نورِ نبی ریاض آیا بشر دے روپ وچ نورِ نبی ریاض بطیستوں کی شرف ہوئے انسان واس دے جبھی میری ہوں سنگے در تمہارا یا رسول اللہ جبھی میری ہوں سنگے در تمہارا جبھی میری ہوں سنگے در تمہارا یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ دکھا دو اپنے چہرہ پیارا 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 یا رسول اللہ تمہارا جیتے جی کر لو نظارا یا رسول اللہ تمہارا جیتے جی کر لو نظارا یا رسول اللہ تمہارا جیتے جی کر لو نظارا یا رسول اللہ بروزِ حشیر میرے اسی یقین کی لاج رکھ لینا بروزِ حشیر میرے اسی یقین کی لاج رکھ لینا تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ بروزِ حشیر میرے اسی یقین کی لاج رکھ لینا بروزِ تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ نادامت ہے تھے گناہوں پرمگر مگر نازاؤں قسمت بر نادامتی ہے گناہوں پر مگر نازاؤں قسمت بر میرے ہاتھوں میں ہے دامل تمہارا یا رسول اللہ وہی تائید غیبی آگئی امداد کو میری وہی تائید غیبی آگئی امداد کو میری پریشانی میں جب میں نے بکارایا رسول اللہ پریشانی میں جب میں نے بکارایا رسول اللہ پریشانی میں جب میں نے بکارایا وہاں کیا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا فرش والے تیری شوکت کا اولو کیا جانے فرش والے خسرابہ ارش بے اڑتا ہے پریرہ تیرا خسرابہ ارش بے اڑتا ہے پریرہ تیرا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا یعنی محبوب یعنی محبوب وہ محب میں نہیں میرا تیرا ایک میں کیا میرے اسیاں کی حقیقت گدنی مجھ سے سو لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا مجھ سے سو لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا مجھ کو شبی تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شبی جو میرا غوث ہے اور لادلہ بیٹا تیرا جو میرا غوث ہے اور لادلہ بیٹا تیرا مجھ سے سوالا مجھ سے سوالا جو بیٹا تیرا مجھ سے سوالا مجھ سے سوالا جو مجھ سے سوالا کب دربے بلاؤں گے امید ہے آزی کو سرکار نباؤں گے امید ہے آزی کو سرکار نباؤں گے کب آئے گا وہ لمحا کب آئے گی وہ ساتھ کب آئے گا وہ لمحا کب آئے گی وہ ساتھ ایک بار کبھی آقا جب خواب میں آگے ایک بار کبھی آقا جب خواب میں آوگے اٹھ جائیں گے سب پردے دیدار حق ہوگا اٹھ جائیں گے سب پردے دیدار حق ہوگا بل لیل کی ظلفوں کو جب رخ سے ہٹا ہوگے سبحان اللہ بل لیل کی ظلفوں کو جب رخ سے ہٹا ہوگے سہراب 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 کروں گے کب دشنا جگر میرا سہراب کروں گے کب یہ تشنا جگر میرا کب اپنی محبت کا ایک جام پھلاوگے کب اپنی محبت کا ایک جام پھلاوگے چھوٹا سا ہے مو میرا برباد بڑی سی ہے چھوٹا سا ہے مو میرا برباد بڑی سی ہے کیا آپ میرے دل کی بستی بھی بساؤگے کیا آپ میرے دل کی بستی بھی بساؤگے اے کاش ریاضہ پیغام مدینے سے اے کاش ریاضہ پیغام مدینے سے سرکار بلاتے ہیں تم نات سناؤگے سرکار بلاتے ہیں تم نات سناؤگے سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے قربان دلوں جا ہے کیا شان شان تمہاری ہے نقشہ تیرا دل کش ہے سورت تیری پیاری ہے نقشہ تیرا دل کش ہے سورت تیری پیاری ہے جس نے تمہیں دیکھا ہے سو جان زباری ہے جس نے تمہیں دیکھا ہے سو جان زباری ہے جس نے کیا پیش کرے تم کو کیا چیز ہماری ہے کیا بیش کریں تم کو کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے گولاک برے ہم کہلاتے تمہارے ہیں گولاک برے ہم کہلاتے تمہارے ہیں ایک نظر کرم کرنا یہ عرض ہماری ہے ایک نظر کرم کرنا یہ عرض ہماری ہے ہم چھوڑ کے اس گر کو جائے تو کہا جائے یہ عمر تمہارے ہی ٹکڑوں پہ گزاری ہے یہ عمر تمہارے ہی ٹکڑوں پہ گزاری ہے ٹھر گئے نین ویکھ کے ٹھر گئے نین ویکھ کے ٹھر گئے نین ویکھ کے سرورے کونین بیکھ کے سرورے کونین بیکھ کے تاج والے تاج پھل گئے پھل گئے تاج والے تاج پھل گئے آپ دینہ لین بیکھ کے آپ دینہ لین بیکھ کے مصطفیٰ دید ہو گئی مصطفیٰ دید ہو گئی حسنتِ حسین بیکھ کے حیدری حسنتِ حسین بیکھ کے صحابہ دی نماز ہو گئی ہو آگئی صحابہ دی نماز ہو گئی پشتتے حسین بیکھ کے پشتتے حسین بیکھ کے پشتتے حسین بیکھ کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ منخبت کے طرف میں آ رہا ہوں اللہ مہا حافظ جمران صاحب کا حکم بھی یہی ہے تو میں منعقب کے طرف آ رہا ہوں ایک پار پھر محبت سے دودھ پار پڑھ لیا ہے ویسے تو میں نے حضرت مولا کائنات مولا علی کی کئی منعقب پڑھی ہیں حاجی مجید سریمان صاحب یہاں تشریف فرمائے ہمارے امریکہ میں ڈاکٹر زفر اکبار نوری صاحب ہیں جو انجمن تعلیٰ با اسلام کے صدر میں انہوں نے مولا کائنات کی شان میں ایک منخبت دیکھتے چنشے سما تھا بڑی تبوچھو کی ساتھ آپ نے سننا ہے علیہ شاہ کریمہ ہمیں گدائے علی علیہ شاہ یہ سلیمان صاحب حاجی حنیف طیب صاحب کے بھائی ہیں اور حاجی حنیف طیب صاحب نے ہی انجمن تعلیٰ با اسلام کی بنیاد ہے اس حوالے سے یہ زفر اکبار نوری صاحب کا کلامیں پیش کرنا ہوں علیہ شاہ کریمہ ہوں میں گدائے علی علیہ شاہ کریمہ ہوں میں گدائے علی حزار جان ہو میری تو ہے فدائے علی حزار جان ہو میری تو ہے فدائے علی علی ہے لہموں کا لہمی علی ہے انتا اخی علی ہے لہموں کا لہمی علی ہے انتا اخی میری حزار کے فرمان ہے برائے علی میری حزار کے فرمان ہے برائے علی نہیں دیکھئے جو شاعری میں جو شیر ہوتا ہے وہ بڑی حکمت والا ہوتا ہے اور بعد اشعار ایسے ہیں کہ جو کئی گھنٹوں کی تقریر پر بھاری ہیں کئی گھنٹوں کی تقریر اب میں آپ کے سامنے وہی شیر پیلچ کرنے لگوں نہیں ہے قول کسی کا یہ ہے حدیث رسول نہیں ہے قول کسی کا یہ ہے حدیث رسول نفاق بغز علی ہے تو دین بلائے علی نفاق بغز علی ہے تو دین بلائے علی سخن حضور کے مہکے کے ہیں علی مولا سخن حضور کے مہکے کے ہیں علی مولا تاہر میں دھوم مچی ہے سنو ندائے علی تاہر میں دھوم مجی ہے سنو ندا علی ابتداء میں اللہ محافظ عمران صاحب نے چار سراسل طریقت کا ذکر کیا قادری چشتی سوہروردی نقش بندی اور یہ تصرف کے معروف ہیں چار سلسل چار سلسلے چودہ خانوادی امو منی اس بات کا ذکر کیا جاتا ہے اور حضور غصبہ جو ہیں وہ سب کے امام ہیں اور حضور غصبہ کے امام کون ہے مولا علی ہے حضور غصبہ کے امام مولا علی ہے نفاق بغزِ علی ہے تو دین بلائے علی علی امام شریعت علی امیرِ سلوخ شریعت نبی حضرت علی امام ہے اور طریقت نبی حضرت علی امام ہے علی امام شریعت علی امیرِ سلوخ سبی بلی ہیں زمانے کے زیرے پائے علی سبی بلی ہیں زمانے کے زیرے پائے علی غرض نہیں ہے مجھے فرقباریت سے زفر زفر اعباد نوری ساکھا مقتہ غرض نہیں ہے مجھے فرقباریت سے زفر میرا قبیل او مسلک ہے سب وفاِ علی میرا قبیل او مسلک ہے سب وفاِ علی سیدہ پاک کی بارگاہ میں حضرت پیر سید نصیر دین شاہ صاحب کا کلا مسلکہ میں آپ کو پہلے بنا دوں میری عادت نہیں ہے کہ دوران نادخانی کو تک کروں مسلکہ کا کا مطلب ہے گھانس کا سوکا ہوا دن کا اب آپ نے کلام سننا ہے پڑا ہوں در پہ تیرے مسلکہ یا زہرہ پڑا ہوں در پہ تیرے مسلکہ یا زہرہ پڑا ہوں در پہ تیرے مسلکہ یا زہرہ ملے فقیر کو خیر آتے جاہ یا زہرہ ملے فقیر کو خیر آتے جاہ یا زہرہ حضرت اللہ محافظ عمران صاحب بیٹھے میں گفتگو کرنا مناسب نہیں ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمان حضرت فرمان ہے نا فاطمہ بدت و منی فاطمہ میرے جسم کرتے کھڑا ہے حضرت ام المؤمنی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت دنیا میں سب سے حضرت محبت کسے کی حضرت عائشہ نے کہا حضرت فاطمہ ساتھ اللہ سبحان اللہ اپنی توجہات کا میں اپنی ذات کے حوالے میں میری تمام توجہات میری تمام معروضات میری تمام گزارشات نبی پاک کی بارگاہ میں سیدہ کی تو پڑا ہوں در پہ تیرے مثل کا یا زہارہ ملے فقیر کو خیر آتے جا یا زہارہ نہ پھر آج مجھے اپنے درز تو خالی نہ پھر آج مجھے اپنے درز تو خالی کہ تیرے بابا ہیں شاہوں کے شاہ یا زہارہ کہ تیرے بابا ہیں شاہوں کے شاہ یا زہارہ تو بادشاہ دو عالم کی ایک شہزادی تو بادشاہ دو عالم کی ایک شہزادی میں ایک غریب تیری گر دے را ہا یا زہارہ میں ایک غریب تیری گر دے را ہا یا زہارہ بھروں تو کیسے بھروں دم تیری غلامی کا بھروں تو کیسے بھروں تم تیری غلامی کا بہت بڑی ہے تیری بار کا ہا یا زہارہ بہت بڑی ہے تیری بار کا ہا یا زہارہ ہے جن کے نور سے امت کی روز شب روشن ہے جن کے نور سے امت کی روز شب روشن حسن حسین تیری مہر و ماہ یا زہارہ حسن حسن حسین تیرے مہر و ماہ یا زہارہ بڑی تفوچی فرمائی گا اکلے شیر پہ تیرے حسین کا کردار دیکھ کر اب تک تیرے حسین کا کردار دیکھ کر اب تک بکارتے ہیں ملک واہ واہ یا زہارہ بکارتے ہیں ملک واہ واہ یا زہارہ بروز حشر نہ پرسا ہو جب کوئی اس کا ملے نصیر کو تیری پناہ یا زہارہ ملے نصیر کو تیری پناہ یا زہارہ سرکار غوث عاظم نظر کرم خدا رہا سرکار غوث عاظم نظر کرم خدا میرا خالی کا زہارہ برد ہو میں فقیر ہوں تمہارا سرکار غوث عاظم نظر کرم خدا رہا سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آس رہا ہے سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آس رہا ہے میرا بجد تمہارے کوئی نہیں سہارا سرکار غوث عاظم نظر کرم خدا رہا یہ عطا دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے یہ عطا دستگیری کوئی میرے دل سے بوچھے وہیں آگئے مدد کو میں نے جہاں پکار سر کا دیغوث عاظم نظر مولا علی کا صدقہ گنجے شکر کا صدقہ مولا علی کا صدقہ گنجے شکر کا صدقہ میری لاج رکھ لو یا غوث میں فقیر ہوں تمہارا سر کا رغوث عاظم میں تو پنجدن کا غلام ہوں میں غلام ابن غلام ہوں میں تو پنجدن کا غلام ہوں مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے مجھے عشق ہے تو رسول سے یہ کرم ہے سارا بطول گا میری مو سے آئے محک سادا جو میں نام لوں تیرا چھوم گے میں تو پنجدن کا غلام ہوں مجھے عشق سر وہ سو سے ہے مجھے عشق سارے چمن سے ہے مجھے عشق ان کے بطن سے ہے مجھے عشق ان کی گلی سے ہے مجھے عشق ہے تو علی سے ہے مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے مجھے عشق ہے تو حسین سے مجھے عشق شاہ زمن سے ہے میں تو بنجدن کا غلام ہوں خوبا کیسے طرح سے وہ سرجدہ جہاں عشق ہو وہی کربالا میری بات انہی کی بات ہے میرے زامنے وہی ذاتیں ہیں وہی جن کو شیرِ خدا کہیں ہیں جنہیں بابِ سلِ علا کہیں ہیں وہی جن کو آلِ نبی کہیں ہیں وہی جن کو ذاتِ علی کہیں ہیں وہی پختہ ہے میں تو خام ہوں میں تو بنجدن کا غلام ہوں میں کمر ہوں شاعرِ بین آواء میری حیثیت ہی بھلا ہے کیا وہیں بادشاہوں کے بادشاہوں میں ہوں ان کے در کا بسی کے گادا میرا پنجدن سے ہے واسطہ میرا نسبتوں کا ہے سلسلہ میں فقیرِ خیرُ الانام ہوں میں تو بنجدن کا غلام ہوں بغداد شہر دی کی یہ نشانی اُچھیا لبیاں چیراں اُوہ 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 تن من میرا پرزے پرزے جی میں درزی دیاں لی راں اُوہ اِنہ لی راں دی گل کفنی پاکے رلسا سنگ فقیراں اُوہ بغداد شہر دے ٹکڑے منگ ساں باہو تے کرسا میرا میرا ہو ماشاءاللہ حاضرینِ اکرام شاہ صاحب کی روحانیت سے بربور نادہ آپ نے سنی شروع میں شاہ صاحب نے فرمایا کہ میں نہ یہ کہوں گا کہ آپ نعرے لگائیں نہ سبحان اللہ کہیں نہ میرے ساتھ پڑھیں اصل میں شاہ صاحب جس وقت پڑھتے ہیں نا روحانیت اتنی ہوتی ہے بندے کی زبان بھی پڑھ رہی ہوتی ہے موٹ بھی پڑھ رہی ہوتی ہیں دل بھی پڑھ رہا تھا اور آنکھیں بھی پڑھ رہی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ شاہ صاحب کی عمر میں علم میں فضل میں اور اضافہ پڑھائے ہیں میں انتہائی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بلا شاہ صاحب کا بڑا قیمتی وقت آپ نے انعاد فرمایا اور یقین مانئے بڑا روحانی طور پر مزا آیا بڑا سکون دل کو ملا اور جو کئی آنکھوں سے آنسو جاری تھے یہی اس محفل کی قبولیت کی سب سے بڑی نشانی ہے اللہ اللہ یہ جو بات دل سے نکلتی ہے وہ دل پر اثر کرتی ہے مشاہ صاحب اس طرح دل سے پڑھ رہے تھے اسی طرح دلوں پر آپ کا کلام جو آپ پڑھ رہی تھے وہ اثر کر رہا تھا بڑا خوبصورت انداز وہ گولہ شریف کا وہاں کا انداز ہے نا کہ جب بھی کبھی سب سے پہلے وہ حمد بیان کرتے ہیں پھر اس کے بعد نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے بعد مناقب بڑے بزرگوں کی اس کے بعد پھر مناقب نیچے چلتی آتی ہیں میں نے دیکھا شاہ صاحب کا وہی طریقہ ہے یعنی کہ اوپر سے حمد کو بیان کیا سب سے پہلے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انات پھر مولا کائنات کی منقبت پھر سیدہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور آخر میں حضور سرکار بغداد کی بارگاہ میں حاضری حاضرین اکرام جب سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوتا ہے نا یہ ہے سلسلہ طریقت یہ ولایت کا ایک سلسلہ ہے ولایت کا سلسلہ جب ولایت کی سلسلے کی بات ہوتی ہے نا تو اس سلسلے میں پھر مولا کائنات حضرت علی مرزا رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ کائنات صلی اللہ علیہ کا ذکر ضروری ہوتا ہے میں صرف شاہ صاحب کی گفتگو کے بعد میں بات نہیں کرنا چاہتا ہے صرف ایک بات میں یہاں پر کروں گا آپ نے حضرت مجدد فرسانی شیخ آمن صلحندی رحمت اللہ علیہ کا ذکر کیا سلسلہ نقشبندیہ کے ایک بڑے پیرے طریقت ہیں ان کا ذکر کیا ان کی ایک بات آپ کے مکتوبات میں سے بیان کرتا ہوں آپ فرماتے ہیں جب بھی کبھی کسی کی ولایت کا فیصلہ کیا جائے کہ کس کو ولی بنانا ہے یہ طریقت کی بات ہو رہی ہے یہ وہ چپٹر ہے جس کے حضور غوثفاق رضی اللہ تعالی عنہ سربراہ ہیں اس کی بات ہو رہی ہے سرکار بغداد کا ذکر ہو رہا ہے اب آپ سلسلہ نقشبندیہ کے سربراہ ہیں آپ فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں جس وقت رب کی بارگاہ سے یہ فیصلہ ہونا کس کو ولی بنانا ہے تو اس وقت ایک بورڈ بیٹھتا ہے اس وقت ایک بورڈ بیٹھتا ہے اس بورڈ میں کون شامل ہوتے ہیں اس بورڈ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے ہیں آپ کے ساتھ حضرت مولا اکینات حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہوتے ہیں آپ کے ساتھ حضرت سیدہ اکینات حضرت سیدہ فاطمہ تزہرہ سلام علیہ علیہ موجود ہوتی ہیں ان کے ساتھ حضرت امام حسن موجود ہوتے ہیں امام حسین موجود ہوتے ہیں جب تک یہ بورڈ کسی کے ولایت کو پاس نہ کرے وہ کبھی بھی ولی نہیں بن سکتا اسی وجہ سے ہمارے سنت والجماعت کا یہ معمول ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مولا اکینات حضرت سیدہ فاطمہ تزہرہ سلام علیہ حضرت امام حسن حضرت امام حسین یہ پنچ تن پاک ہیں جب تک پنچ تن پاک کا ذکر نہ ہو تو ہماری معافی مکمل ہوتا ہے حاضرین اکرام بڑی خوبصورت آج کی یہ محفل ہوئی بڑی شاندار محفل ہوئی میں خاص طور پر ایک ذکر کرنا چاہوں گا ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم والے دن بارہ ربیل اول کے دن خاص طور پر بڑا شاندار پروگرام ہوا بڑی تعداد میں ساتھی اس میں تشریف فرما ہوئے تو اس میں ایک خاص اپیل مسجد کی طرف سے کی گئی تھی تاکہ مسجد کے کچھ کرز حسنہ ہے وہ اتار رہا ہے تو بوشا صاحب نے ماشاءاللہ اپیل کی اس سلسلے میں میں تھوڑے سی بزارت کرنا چاہوں گا ماشاءاللہ میں سب سے پہلی تو یہ بات ہے کہ جو ایک کرزہ تقریباً 35000 یورو کے قریب تھا ماشاءاللہ وہ آدھے سے زیادہ ماشاءاللہ ساتھیوں نے کنٹریبیوشن کر دی ہے کم پیسے رہ گئے ہیں اور انشاءاللہ امید ہے یعنی کہ بیس ہزار کے قریب پہنچ چکے ہیں اور تقریب بارہ سے چودہ ہزار کی اور جو ہے وہ ضرورت ہے بقائے کتنے باقی ہیں تقریباً آپ 15000 یورو 35000 یورو میں سے 20000 یورو آ چکا ہے اچھا یہاں پر کرزہ حسنہ لفظ استعمال کیا گیا اس کے سارے میں اصل میں یہ تھا کہ یہ تقریباً مسجد کا یہاں پر جو کولڈ روم بنایا گیا نا تو کولڈ روم میں 35000 یورو کا ٹوٹل خرچہ ہوا تھا اور یہ کیونکہ یہ مسجد سہلادہ ہے تو یہ مسجد کی اکاؤنٹ سے لیے گئے تھے اور استعمال کیے گئے تھے اور یہ تھا کہ پھر بعد میں یہ واپس کر دیے جائیں گے مسجد کے اکاؤنٹ کو تو اس وجہ سے یہ لفظ کرزہ حسنہ استعمال کیا گیا کہ مسجد کی اکاؤنٹ میں پیسے جو ہے وہ واپس کرنے ہیں تو ماشاءاللہ اس سلسلے میں آپ ساتھیوں نے بھرپور تعاون کر رہے ہیں تو 35000 یورو میں سے بیس ہزار یورو جو ہے وہ پہنچ چکا ہے کسی طرح آپ نے ساتھیوں میں تعاون کرنا ہے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جو ہے وہ ملک صاحب جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں عرشت بھائی ہیں کمیٹی کے اور افراد یہاں پر موجود ہیں آپ دل کھول کر تعاون کریں کہ جو باقی پندرہ ہزار رہتا ہے اس میں بھی جو ہے وہ مکمل ہو تو آپ زیادہ تھوڑا جتنا بھی آپ بناستہ سمجھتے ہیں وہ آپ ان سے ضرور جو ہے وہ تعاون کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دھر کے لیے خرچ کرنا یہ دین کے لیے جب خرچ کیا جائے نا تو آپ یقین مانئے اس میں کم ہی نہیں ہوتی ہمارے براز بھائی بیٹھے ہیں آج ان سے بات ہوئی تو وہ کہہ رہے تھے لنگر شریف کا حفظ صاحب کیا اعتمام کریں میں نے کہا جی آپ ہر دفعہ تندوری ریشنٹ بڑا تعاون کرتے ہیں اور بڑا مسجد غوثیہ کے ساتھ قرآن بڑا خوبصورت جوان گیا قرآن کہا جتنا زیادہ تعاون کرتے ہیں اللہ اتنا زیادہ دیتا ہے اللہ اتنا زیادہ دیتا ہے اس میں کوئی شک نہیں علماء تشریف راتے ہیں صلح خانہ میں رسول آتے ہیں بات ساتھی مجھے کہتے ہیں آپ صاحب آپ کی تو تینی تنخواہ بھی نہیں آپ بڑے پیسے دے رہے ہوتے ہیں یہ کتنے کدر سے آتے ہیں کیا یہ کوئی آپ کو دیتا ہے کہ آپ وہ ابنات خانوں کی خدمت کریں اللہ جانتا ہے کوئی نہیں دیتا میں اپنی جیو سے دیتا ہوں لیکن جب میں خارج کرتا ہوں تو اللہ تبارک و تعالی کچھ ہی دنوں میں اس سے دگنے سے بھی زیادہ مجھے دے دیتا یہ اللہ کی بارگاہ میں میں نے کئی دفعہ یہ چک کر کے دیکھا ہے اگر میں وہ پہلے سے لادہ کر لیتا ہوں نا نوٹ چھوٹے کے جناب یہ خدمت کرنی ہے اس نیت کے ساتھ تو اللہ تبارک و تعالی محفل سے پہلے محفل کے بعد یہ کسی موقع پر اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ سے زیادہ مجھے عطا کر دیتا ہے اس وجہ سے پیسے دینے میں کبھی خرچ نہیں ہوتے آپ جب بھی کبھی ایسی بات ہو تو گھر سے نیت کر کے آیا کریں پیسے جب میں ڈال کے لائے کریں مسجد میں خرچ کرنے علماء صلی اللہ خانہ نے رسول کی خدمت کرنی ہو یہ میرا وعدہ نہیں یہ اللہ کے رسول کا وعدہ ہے کہ جب بھی کبھی کوئی اس طرح خارج کرتا اللہ تبارک و تعالی اس کے رزق میں کم ہی نہیں آنے دیتا ہمیشہ اس کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے جو بھی ماشاء اللہ ساتھی تعاون کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی سب کو جزائی خیر عطا فرمائیں آخر میں ایک اعلان ضروری سنیں انشاءاللہ اس اتبار کو چھے جو ہے اکتوبر کو ہماری مسجد میں بچوں کے ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہم کیا ہے بچے تلاوتے کلام پاک پیش کریں گے نہ تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بچے پیش کریں گے اس میں ماشاء اللہ ہم نے ایک بڑے سے کیک کا اتمام کیا ہے بچے مل کے کیک کٹیں گے اور اس کے علاوہ بچوں کے لیے بہترین ریفریشمنٹ کا اتمام ہوگا تو جو بھی بچے ہیں آپ کے آپ بچوں کو ساتھ لے کر آئیں باقی بھی جو بچے ان کو بھی دعوت دیں جو نہ آج کے تلاوت میں نہ بھی حصہ لینا تو وہ بھی آئیں کلمہ بھی آکی ہاں پر سنائیں بچوں کے ہم اصلہ افضائی کریں گے تمام بچوں میں ہم تہائی تقسیم کریں گے جو بھی بچے آئیں والدین ساتھ آنے چاہیں امائیں بھی اگر آئیں تو ان کے لیے پردے کا اتمام ہوگا والدین ساتھ آئیں ان کے لیے بیٹنے کی جگہ ہوگی سب کے لیے بہترین ریفریشمنٹ اور کھانے کا اتمام ہوگا آنے والی اتبار کو نواز زہر کے بعد جو ہے آپ نے ذہن میں رکھا ہے انشاءاللہ آپ نے اس پروگرام میں ضرور شامل ہونا ہے اب میں آخر میں قبلہ شاہ صاحب سے کہوں گا کہ اسلام پڑھیں گے تمام ساتھ کے اپنی جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں حضائت بے لاکھوں سلام جسوہانی گھڑی جم کا تیوا کا چاند اس دل افروز ساعت بے لاکھوں سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام سیدہ طاہرہ قیبہ فادمہ سیدہ طاہرہ قیبہ عابدہ جانِ احمد ہی راحت بے لا قو سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام غوث لازم امام وطو قا ونو کا غوث لازم امام وطو قا ونو کا جلوہ اے شانِ قدرت پہ لا قو سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام کاش مہشن میں جب اُن کی آمد ہو اور بھیجیں سب اُن کی شوقت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت مجھ سے خدمت مجھ سے خدمت سلام اللہ اللہ سبز گمبت والے منظور دعا کرنا جب وقت نظار آئے دیدار عطا کرنا سبحان اللہ میں قبر آدھیری میں قبر آؤں گا جب تنہا امداد کو میری دم آجان رسول اللہ روحشن میری تربت کو لِللہ مزرہ کرنا جب وقت نظار آئے سبحان اللہ دیدار عطا کرنا سبحان اللہ مجرم ہوں چہاں برگاہ محشر میں برم رگنا رسوائے زمان ہوں دامن میں چھکا لینا مقبول دیوانوں کی سرکار سدا کرنا جب وقت نظار آئے دیدار عطا کرنا ہم تو ہیں رہینِ غمے اور ہجر کے مارے ہیں جو کچھ بھی ہے لیکن حرقا ہم تو تمہارے ہیں بیمار مدینہ ہوں سرکار دوا کرنا اے سبز گھمبد والے منظور دوا کرنا جب وقت نظار آئے دیدار یا الہی واسطہ آلِ رزول یہ سلام ہے آج زانہ ہو قدر ماشاءاللہ ماشاءاللہ تمام ساتھی تشبیر رکھیں اپنی جناب ماشاءاللہ ماشاءاللہ ابھی عشاء صاحب دعا فرمائیں گے دعا سے قبل ختم شریف کے لیے درا میں حافظ الدین صاحب سے گزارش کروں گا ماشاءاللہ 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 قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا بقب ومن شر النفازات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسفس في سدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین اياک نعمد و اياک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذین انا عمت عليهم غير المغضوب عليهم وللطالین و بالآخرة هم يوقنون رسول الله و خاتم النبيين رسول خیل خلقه محمد و على آنه و اصحابه اجمعین برحمتك يا ارحم الراحمن سبحان الله و ماشاءاللہ ماشاءاللہ تمام ساتیق دفا سورے فاتحة ماشاءاللہ تمام ساتیق دفا سورے فاتحة دفا سورے فاتحة ماشاءاللہ دفا سورے فاتحة شاہاللہ 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 دعا فرمائیں گے دعا فرمائیں گے تو میں گزارش کروں گا جن ساتھیوں نے خاص طور پر محفل کے لئے تعاون کیا ہے جنہا والدن کولیکشن ہوئی تھی اس میں بھی ساتھیوں نے حدیعہ پیش کیا اور خاص طور پر دندیر ریسٹرنٹ والا ساتھیوں کا بھی تعاون حاصل ہے جناب رانہ نصار صاحب تندیر ریسٹرنٹ سے ہیں ان کی اہلیہ کا کچھ مہینے پہلے بھی سال ان کے لئے دعا رانہ صاحب تک بیمار ہیں ان کو لچ سید عطا فرمائے ارشد حاشمی صاحب مواری مسجد انتامیہ کے ساتھی ہیں پاکستان میں بیمار ہوئے تو بیماری کی وجہ سے دو تین دن پہلے یہاں پر آئے ہیں ان کا علاج اور مگر والدن سرجری ہونی ہے ان کے پاؤں کی تو ان کے لئے خاص طور پر دعا فرمانا ہے وہ کینسر کے مرض میں موطلعہ ان کے لئے دعا فرمائے ایک بابر صاحب ہمارے دوست ہیں ان کے برادرے نسبتی کے انتقال ہوا ہے تو جن جن ساتھیوں نے کہا ہے جن جو ساتھی ہمارے خاص طاؤں فرما رہے ہیں ابھی جو کلیکشن ہو رہی ہے ان کے لئے جناب آجی زبیر صاحب ان کے بچوں کے لئے اور ان کی فیملی کے لئے جن جن ساتھیوں نے کہا ہے جو مجھے نام یاد تھی باقی اللہ جانتا ہے دلوں کے حالات تو میں احشان ساتھی بیلا آقشان محفیل حاضر مجلس کی طرف سے حضور پن نور شاہ فیمون نشور سرکار دو عالم فقر بنی آدم عدد محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہی مبارک و سلم کے باردام پشکت خبول و مضور فرمان آمین حضور کے باسطہ جلیلہ سے جمیع انبیاء اکرام حضور کی انجاد پاک اہل بیت اتھار صحابہ اکرام خلافہ راشدین ازبات متحرات پڑھتاً پاک بارہ اماموں کی باردام پشکت خبول و مضور فرمان آمین جمیع صلاح صلح قادریہ چشتیہ سہرورتیہ نقش بندیہ کے بزرگاندی کے بائی مقدسہ کو پشکت خبول و مضور فرمان ملو خصوص غوث سمدانی شاہ باز الامکانی ابو محمد شیخ سید عبدالقادر جلانی حضور غوث العالم پیرانے پیر کی باردام پشکت خبول و مضور فرمان غوث العالم پیرانے پیر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 و شاتل جنل میں انسان مبوز فرمان